کیا عرب ممالک فلسطین کی آزادی اور حماس کی فتح چاہتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم اسرائیل، حماس، جنگ اور عرب ممالک کے کردار پر زمینی حقائق کی روح سے روشنی ڈالیں گے ناظرین جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے تو یہ تمام ممالک اب فلسطین اور اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسیوں میں نمائع تبدیلیاں کر چکے ہیں یہ ممالک فلسطین کو اپنے صفارتی، تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سے اسلامی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ نہ صرف صفارتی بلکہ عرب و ڈالر کے تجارتی تعلقات اور مالی مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں یہ مسلم ممالک نہ صرف اسرائیل کی تیل اور ذری ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ اسرائیل سے عرب و ڈالر کا اسلحہ اور دیگر مسنوعات درامت کر کے اسرائیل کے ذری مبادلہ کے زخائر بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اسرائیل کی دفاعی برامدات کا حجم بارہ عرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے جس میں ایک چوتھائی یعنی تین عرب ڈالر اسلحے کے خریدار صرف عرب ممالک ہیں بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ کئی اسلامی ممالک بہت ساری مسنوعات یا تو براہ راست اسرائیل سے خریدتے ہیں یا پھر امریکہ میں قائم یہودی ملکیتی کمپنیوں سے درامت کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف فلسطین کی آزادی یا حماس کی فتح سے عربوں کو کچھ حاصل ہوتا دکھائی نہیں دیتا اب ایسے وقت میں کہ جب اسلامی ممالک کی اسرائیل کے ساتھ نہ صرف قربتیں بڑھ رہی تھیں بلکہ عرب و ڈالر کے تجارتی و اقتصادی فوائد بھی حاصل ہو رہے تھے کہ حماس کے اچانک حملے سے وہ کھٹائی میں پڑھتے دکھائی دیتے ہیں ایران نے اسلامی خطے میں اس خطرے کو بھاپتے ہوئے حماس کے ذریعے خطے کے اسلامی ممالک اور اسرائیل کے تعلقات میں درانے ڈالنے کی کوشش اسی لئے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے بیان دیتے ہوئے ایران پر سعودی رب اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات کو ڈائنمائٹ سے اڑانے کی کوشش قرار دیا ہے اور حماس پر ایران کا علاقار بننے کا الزام بھی آئیت کیا ایسے میں جب اسرائیل حماس کی تھوڑی بہت طاقت کو بھی کچلنے پر مصر نظر آتا ہے عرب حکمرانوں کو بھی اسرائیل کے ہدف و کامیابی میں بھی اپنی آفیت نظر آتی ہے مبصرین کے مطابق عرب حکمرانوں کی نظر میں حماس اخوان المسلمین کی ہی فلسطینی شاخ ہے جس کا مقصد اسلامی ممالک میں بلا تفریق رنگ و نسل خلافت قائم کرنا ہے اسی وجہ سے عرب آمیر حماس کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں خاص طور پر اخوان المسلمین کے اروج کے بعد وہ ایک با اختیار حماس کے ساتھ کوئی خطرہ مول لینے کو ہرگز تیار نہیں جو ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکے اور اگر حماس اپنے پیر جمانے میں کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ خطے میں اسلامی انقلابی اثرات کا خطرہ بڑھ جائے گا چنانچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عرب حکمران حماس اور حضب اللہ جیسی تنظیموں کی ہر حال میں پسپائی چاہتے ہیں اس لئے گزشتہ دنوں جب اسرائیل کی غزہ کے نحت عوام پر بمباری شروع ہوئی تو نہ صرف عرب لیگ خاموش تماشائی نظرائی بلکہ مختلف اسلامی ممالک میں حماس کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کیا گیا اور فلسطینیوں کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرایا گیا اس مضموم کوشش میں مذہب کی آرڈ بھی لی گئی اور امام کعبہ نے حماس کی جدو جہد یعنی جہاد کو فتنہ قرار دیا بلکل اسی طرح کہ جب چودہ سو سال پہلے دنیا اسلام کے چیف چسٹس قاضی شریح نے نوازہ رسول امام حسین علیہ السلام کے قیام کو فتنہ قرار دیا تھا اسی لئے اسرائیلی بمباری کے چونتیس دن بعد لاکھوں فلسطینیوں کے بے گھر ہونے اور ہزاروں فلسطینیوں کی مظلومانہ شہادت کے بعد او آئی سی کا اجلاس بلایا گیا حالانکہ او آئی سی کو تو بنایا ہی مسجد اقصہ اور یہودیوں کے حملے کے رد عمل میں تھا اجلاس میں ایران کی طرف سے اسرائیلی فوج کو دہشتگرد قرار دینے کی تجویز سے لے کر شام کے صدر بشار الاسد کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تجارتی اور اقتصادی تعلقات منقطع کرنے اور اس کو تیل کی فراہمی بند کرنے کی تجویز پیش کی گئی اسلامی ممالک میں قائم امریکی افاج کے اڈے جن کے ذریعے امریکہ اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کرتا ہے اس سے باز رکھنے کی تجویز دی گئی اسرائیلی جہازوں کو عرب فضائی حدود میں پرواز کرنے سے روکنے کی تجویز بھی پیش کی گئی تاکہ اسرائیل امریکی بحری بیڑوں سے ہتھیار اور گولہ بارود حاصل نہ کر سکے لیکن بدقسمتی سے چند نام نہاد اسلامی ممالک نے ان پانچوں اہم تجاویز کی مخالفت کر دی جبکہ کافی مسلم ممالک نے ان تجاویز کی حمایت کرنا بھی گوارہ نہیں کیا اور اس مسئلے پر خاموش رہنے میں ہی آفیت جانی حالانکہ اس اجلاس کے ذریعے اسرائیل کو مفلوج بیبس اور دنیا سے کٹ آف کیا جا سکتا تھا کیونکہ اسرائیل جغرافیائی لحاظ سے چاروں طرف سے اسلامی ممالک سے گھرا ہوا ہے اور اگر یہ اسلامی ممالک خیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بری بحری اور فضائی راستے اسرائیل کے لیے بند کر دیں اسے تیل کی سپلائی بند کر دیں تو اسرائیل بڑی آسانی سے کابو میں آ سکتا تھا اور اس کے نتیجے میں مسلوم فلسطینیوں کو مزید تباہی اور بربادی سے بھی بچائے جا سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور او آئی سی کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا کیونکہ اسرائیل کا بائیکارٹ کرنے میں مسلم ممالک کے مفادات کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا اس لیے مخصوص مسلم ممالک نے فلسطینیوں کے خون پر اپنے مفادات کو ترجیح دی اور اسرائیل سے صفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے سے صاف انکار کر دیا تاریخ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گی کہ جن اسلامی ممالک کے بحری پری اور فضائی راستوں سے اسرائیل کے جنگی جہازوں، ٹینکوں کو مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر پمباری کرنے کے لیے تیل، ایندھن، گولہ بارود اور ہر طرح کے وسائل پہنچائے جا رہے تھے انہیں اسلامی ممالک نے فلسطین کو ایک بون پانی بھی نہیں دیا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ